موسیقی موسیقی جبکہ دوسری جانب آرمی چیف جنرل کمر اجاوید باجوا نے بھی آج معیشت پر منقضہ ایک سیمنار سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ حکومت کے مشکل فیصلوں کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے سب کو مل کر ذمہ داری ادا کرنی ہے آرمی چیف نے کہا کہ ماضی میں مشکل فیصلے نہ کرنے سے مشکلات بڑھ گئی ہیں یہ وقت ہے ایک قوم بننے کا ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی ضرورت ہے کیونکہ معاشی استحقام کے بغیر خود مختاری کا تصور بے مانی ہے سوال یہ ہے کہ کیا آرمی چیف کی جانب سے حکومت کے معاشی فیصلوں کی تارید کاروبار اور بزنس کو وہ اعتماد دے سکے گی جو اس وقت عملی طور پر ناپید نظر آ رہا ہے کل وزیراعظم عمران خان نے بڑھتی مہنگائی پر سخت نوٹس لیا لیکن کیا پولی ایول پر کیے گئے فیصلوں سے آئی مہنگائی کو انتظامی قدامات سے روکا جا سکتا ہے مشکل معاشی صورتحال میں آج ایک مصبت خبر بھی آئی ہے جی ایک ہفتے میں ڈالر کی قیمت میں ہونے والا چھ روپے کا اضافہ اس میں آج چار روپے کی ریکوری ہوئی اور ڈالر ایک سو ساٹھ روپے پر بند ہوا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے معاہدے سے پہلے ڈالر کی قیمت میں تبدیلیوں سے قرضوں اور ملک کے اندر جاری مہنگائی پر کیا اثر پڑے گا اور اس مہنگائی سے نمٹنے کے لیے حکومت کا لاحعمل کیا ہے اور معاشی صورتحال میں بہتری کے لیے کن اقدامات کی فوری ضرورت ہے ان سب معاملات پر آج بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے وزر آدم کے معاونے خصوص سے براہ عمر نوجوانان عثمان ڈار صاحب بہت شکریہ آپ کا پاکستان پیپلز پارڈی سے مجھے جوائن کیا ہے سینیٹر بہرامن تنگی صاحب نے صلاح کو بہت شکریہ اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے ملک محمد احمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے آپ کو بھی شکریہ ملک صاحب آغاز کرنا تو میں چاہوں گا عثمان ڈار صاحب سے لیکن اس سے پہلے جیسے کہ آرمی چیف کا میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے ضرورت پر زور دیا کہ سب کو مل کر کام کرنا ہوگا ملکی معیشت کی بہتری کے لیے تو آج قوم اسمبلی میں بجٹ منظور ہوا ہے اور قوم اسمبلی میں بجٹ منظوری کے دوران یا اس سے پہلے کیا کچھ ہوتا رہا ہے میں چاہوں گا کہ آپ کو پہلے یہ دکھا دیں اور اس پر پھر بات کریں گے آغاز کریں گے ملک صاحب یہ ہے کہ میڈیو بنا رہی ہے صاحب وہ کیا کر رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے آپ سے پیچھے 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 آپ بھی بنائیں گے دیکھیں مجھے راجعہ یہ آج قوم اسمبلی میں اترا سر اسمان ڈار صاحب ایک کلاس روم میں بھی اس سے زیادہ ڈسپلی یا سنجیدگی ہوتی ہے قوم اسمبلی میں یہ سنجیدگی کا حالہ میں حکومتی عرقان کی آج بجٹ کا دن اور آرمی چیف بار بار زور دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو مشکل فیصلے پہلے نہیں کیے گئے اب کرنے ہیں اور مل کر کام کرنے ہیں دیکھیں یہ تمام تر ریاکشن تھا اپوزیشن کی طرف سے جس طرح گھر ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح انہوں نے گھل گپارڑا کیا اور کس طرح سے وہ چھوڑ شرابہ اور ان کی تو کوشش نہیں ہے اپوزیشن سے یہ کرتی ہے یہ ہر دفعہ شروع سے ہی اور آج سے نہیں ستر سال کے تاری آپ درست فرما رہے ہیں لیکن جس حد تک ہم کمپرمائز کر سکتے ہیں پہلے دن وزیراعظم عمران حان صاحب نے کہا پوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں کیا ہم نے پیک کے چیئرمن شپین کے ساتھ کمپرمائز نہیں کیا شباز شریف کے لیے پھر اور دیگر معاملات پر ہم خود چاہتے ہیں ہاؤس کے معاملات چلنے چاہیے پارلیمنٹ میں قانون سازی ہونی چاہیے پاکستان کے لوگوں نے اس لیے پارلیمنٹ میں نہیں بیجا ہمیں کہ ہم وہاں لڑیں ایک دوسرے کے دستوں گرے بہان ہو عوام کے لیے ہمیں وہاں پالیسیز لے کے آنی ہیں آپ پوزیشن کو اس بات کے لیے تیار ہونے لیکن دوسری طرف دیکھیں مشکل ترین معاشی حالات کے باوجود میں سمجھ تو ایک بیلنس بجٹ ہے اور انشاءاللہ تعالی میں پاکستانیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر آنے والا بجٹ اس سے بھی بہتر ہوگا عوام دوست ہوگا لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ کن حالات میں ہم بجٹ پیش کر رہے ہیں اور جس بجٹ کو یہ کس طرح ناربازی کرتے تھے بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے اور آپ دیکھ ہی رہے تھے شیر کی دار تو دور کی بات ہے بلی کا میاؤں تک نہیں ہوا اور وہاں بجٹ ماشاءاللہ پاکست ہوگا اسی لیے ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر یہ سنجیدہ ہیں مساکہ موشیر کے اوپر چارٹر آف ایکانومی کی اپوزیشن بات کرتے ہیں سنجیدگی سے آئیں بیٹھیں بات کریں یہ جو ایک ٹوپی ڈراما انہوں نے لگا رکھا ہے کبھی یہ اپیسی بلا لیتے ہیں کبھی بیری چلانے کا بات کرتے ہیں یہ آفر کرتے ہیں سنجیدگی کیا بات کریں آپ لوگ تو ہاتھ میں لانے کی روادار بھی نہیں ہیں کیوں نہیں ہے مران صاحب نے صاف انکار کر دیا فنانس کمیٹی میں آجائے نا وہاں ان کے تمام امران صاحب کے موجود ہیں وہاں بیٹھ کے بات کر لیں کیوں امران صاحب کی اوٹ میں یہ شکر ہے دیکھیں اس سے بزاقہ ہے سنجیدگی کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ اے پی سی دس گھنٹے اے پی سی چلتی ہے اور بعد میں فیصلہ کیا ہوتا ہے سینرڈ چیئرمن کو گھر بیج رہے ہیں سینرڈ چیئرمن کا کیا قصور ہے میں گائی کے اوپر بات کر رہے ہیں دوسری طرح سطیفوں پر بات کر رہے ہیں کوئی تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے ہم وزیر اعظم امران حان سے نہیں لڑ رہے ہیں ہم ان لوگوں سے لڑ رہے ہیں جو وزیر اعظم امران حان کو لے کے آئے ہیں ہمیں لے کے کون آئے ہیں ایک کروڑ ستر لاکھ پاکستانی لے گئے ہیں سب ایک کروڑ ستر لاکھ پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر کب دیں گے ان کے اچھی خبر کب دیں گے مہندائی ہو رہی ہے ہر چیز کی قیمت میں زافہ ہو رہا ہے سو ارب روپیہ جو غربت کی لائن سے نیچے ہیں 220 ارب روپیہ ہم نے بجلی کے بلنوں کے لیے بجل میں پار کیا تاکہ بجلی کا بوجھ نم پڑھ سکے شیلٹر ہومز لو کاسٹ ہاؤسنگ انصاف سید کاٹ لمبی فرست ہے کر رہے ہم چین کی قیمت میں اضافہ بھی لمبی فرست ہے گھر کی قیمت میں اضافہ بھی ہے چاول کی قیمت بھی لمبی فرست ہے اگر ہم نے انفلیشن بھی بات کرنی ہے مہنگائی بھی بات کرنی ہے دس پرشنٹ ہے نا آج پی ایم ایل این کی بھی تقریباً اتنی تھی ان کا تو ابھی ماشاءاللہ ریکار دیکھیں چلیں میں دوسری مہنگائی کے دور میں اتنی مہنگائی نہیں ہے جتنا وہ بھیلا کیا جا رہا ہے بلاول صاحب نے آج اس کو آئی ایم ایف کا بجٹ قرار دیا ہے سر عوام آپ کی طرف دیکھ رہے تھے آپ لوگوں نے کہا تھا ہم بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے لیکن اپوزیشن کی بھی کوئی سنجیدہ کوشش نظر نہیں آئیں انہوں نے بجٹ منظور کر لیا ہے عوام بچارے کس کی طرف دیکھیں آپ کیا کہوں سچ کہوں یا کچھ کہوں سچ بولنا چاہیے دیکھیں ملک صاحب میں آپ کے ایک بات بتا دوں دو سوال ہے ایک آپ کا سوال ہے اور ایک میرے بائی کی جو سٹیٹمنٹ ہے میں سب سے پہلے اپنے بائی کی اس سٹیٹمنٹ پر بات کرتا ہوں اس نے بہت کچھ کارنامے عوام کو بتائیں کہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا دنیا کے ایک دستور ہوتا ہے جب آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں وہاں اب ایک بیس لائن سروے کرتے ہیں سب سے پہلے نیڈ اسیسمنٹ کرتے ہیں نیڈ اسیسمنٹ کے بعد پھر ایک بیس لائن سروے کرتے ہیں اور اس نیڈ اسیسمنٹ اور بیس لائن سروے میں آپ کام کرتے ہیں جب آپ کام کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ ایمپیکٹ سروے کرتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا اس کا ایمپیکٹ کیا ہے میرے جب بائی نے جو کچھ کہا تو ایمپیکٹ یہ ہے کہ آج پاکستان کی بائیس کروڑ عوام اپنے بچوں کو دو وقت کے روڈی نہیں کھلا سکتے ہیں آج اس کا ایمپیکٹ یہ ہوا کہ پاکستان کے غریب عوام آج خودکشی پہ مجبور ہیں اس کا امپیکٹ یہ ہوا جو یہ کر رہے ہیں کہ آج دردر کے ٹوکرے لوگ آتے ہیں اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ اب تاری کے وقت پوری پاکستان کی بائیس کروڑ عوام نے اس حکومت اور اس کے وزیراعظم کو دعائی دی اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ آج ماں باپ کو دوائی نہیں دے سکتے کوئی دیاری مار اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ آج جس کا دیاری نہیں ہے تو او گر میں جا کے محلے میں ادار نہیں دیتے ہیں اور ان کو بچوں کو سوکی روڈی بھی نہیں کلا سکتے بھائی دنیا کے دستور کیا ہے جن گوٹروں نے آپ کو ووٹ دیا تھا آپ نے ان کے لئے کیا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں نا میں تو اس کے اس وقت تو حکومت جواب دے نا میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے مجھ سے سوال کیا دو آزار آٹھ سے تیرہ تک میں بتا سکتا ہوں آپ کو بحیثیت اوپوزیشن بجٹ کی منظوری میں ہے ابھی میں اس سوال کی طرف آتا ہوں اگر میلی ریلر جناب بلاول بٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم بجٹ پاس ہونے نہیں دیں گے دیکھیں بجٹ ہونا نمبر بے ہیں اور پاکستان پیپس پارٹیوں تمام اپوزیشن جماعتوں نے جو پہلے دن سے لے کے جو پندرہ بیس منٹ تقریر سننے کے بعد بجٹ سپیچ سننے کے بعد جب پتا چلا کہ اس ظالم بجٹ میں تو غریبوں کے لئے کچھ نہیں ہے تو احتجاج سے آج تک اپوزیشن جماعتوں نے انکلوڈنگ پاکستان پیپس پارٹی کے چرمین بل اول پٹو زرداری نے تو سٹین نے لیا پاکستان کے غریبوں ایک بات بتایا آج بھی بس پارٹی کے کتنے ارکان غیر حاضر تھے آج اور کل دیکھیں میری بات سنیں غیر حاضر تھے آج بھی تھے سر جب آپ کی سٹرنگ پوری نہیں ہے تو پھر اس طرح تو کچھ ثابت کر رہے ہیں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو ان سے پوچھ لیں یہ تو ان سے پوچھ لیں انہیں اتنا تو کہیں کہ آج ہماری حکومت میں آج عوام چاہتے ہیں کہ وہ چھوڑو ڈاکو والا حکومت چاہیے وہ پاکستان چاہیے اور اگر اور اگر واقعی ان کی بات سے صحیح ہے کہ وہ چھوڑ ڈاکو تھے تو آپ امپرو نہ کرے گیس بجلے پیٹرول کے قیمت نہ کرے کم آپ دوائیوں کی قیمت کم نہ کرے آٹے کے قیمت کو چیسے پیسی تیرے کم نہ کرے اس پہ تو رکھ لیں اس پہ تو رکھ لیں آپ نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم بجلی پیٹرول ڈالرز کو دوسری ہی دن یہاں پہ لیانگے آپ نے کہا تھا میں نے کہا تھا آپ مراد سید صاحب کی بات کو سیریس لے گئے ہیں وہ خود مراد سید صاحب نہیں کہا تھا نا اگلے دن دو سو ارب ڈالر آ جائے گا جی یہی کہا تھا نا جو نے ایک آدمی کو پاکستان کی بدلون کا نام دیا تھا وہ اسد عمر تھا اور دیورنڈیا الیکشن کم پہ دونوں کے پوٹیج اور ریکارڈ پہ ہے کہ اگر میں پیم بن گیا تو میں پیٹرول کے قیمت ساٹھ اور دالر کے قیمت اسی روپے پہ لیا ہوں گا یہ منشور کا حصہ تھا منشور کا نعرہ تھا سلوگن تھا مجھے ملک صاحب کو شامل کرنے دی پرگرام تھا تو جب منشور پہ عمل لیں کہ آج تک گیارہ مہینوں میں تو یہ مجھے پتائیں منشور پہ عمل نہیں دیا ہمارا نعرہ گیا تھا اس کا نعرہ تھا ہمارا منشور کا نعرہ تھا وہ تو نعرہ کیوں نہیں ہو رہا ہے آپ تو کہہ رہے کہ ہم نے کیسی نہیں کیا ہمیں کریڈٹ گے ملنہ جی آپ نے نعرہ تھا ہم نے نعرہ میں سے پلٹیکل انٹرفیرنس ختم کی ہے چلی اللہ کیسی نہیں کیا دس سال نمہ کچھ پہ تیرے دس سال ملک صاحب کو شامل کرنا ملک احمد خان صاحب باسی صاحب تو دعویٰ کر رہتے کہ بیس ارکان جو ہیں پاکستان تریک انصاف کے مسلم لیگ نواز سے رابطے میں لے سا لیکن آپ لوگوں کے تو اپنے ارکان ابتنگی صاحب نے کہا کہ ان لوگوں سے رابطے میں انہوں نے غائب کر دی ہے سر یہ اگر آپ لوگ خود غیر حاضر رہیں گے اسمبلی سے تو اس سے سنجیدگی کا عالم تو نمائا ہوتا ہے آیا ہوتا ہے خود مسلم لیگ نون کی جی زشان آپ کا بہت شکریہ دیکھیں یہ ساری جتنی باتیں بڑی غیر رہم باتیں ہیں میں آنسلی سپیکنگ اس بات پہ زیادہ آپ سے بات کروں گا جو آپ نے اپنے انٹرو میں کی جو تھوڑی اہمیت کی حامل ہے دیکھیں بجٹ کے حوالے سے بجٹ کا جو بلکل سٹریٹ امپیکٹ ہے وہ کیا ہے بجٹ کے امپیکٹ میں مہنگائی ہے بجٹ کے امپیکٹ میں ٹیکسز بہت زیادہ ہیں بجٹ کے ٹیکس امپیکٹ میں بجلی گیس کی قیمتیں تکلیف دے رہی ہیں قابل برداشت نہیں رہی ہیں میرے جیسا ایک سفید پوش متوسط تبکہ ایک آدمی بھی پریشان ہے غریب آدمی بھی پریشان ہے جو کارخانہ دار ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ پریشان ہوگا کیونکہ یہ جو گیس ہے یہ ایکٹرسٹی ہے اس کی کوسٹ اوبیسلی امپیکٹ کرتی ہے ڈالر کا ریٹ جنونلی بودھر کر رہا ہے مطلب ہونسلی سپیکنگ مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ اگر اس کو آرٹیفیشلی بھی کنٹرول کیا گیا تھا پر سے اگر اس آرگومنٹ کو تسلیم کر لیں تو پھر اس کو ایک سو بتیس تیتیس سے اوپر نہیں جانا چاہیے تھا یہ تو پھر تین چار سال تک یہ پیریٹی جو ہے یہ کسی طرح منٹین کرنی پڑنی تھی اور پھر جب ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور یہ چار پانچ بلین گورنمنٹ کلیم بھی کر رہی ہے تو پھر روپی کے اوپر اتنا پریشر کیوں ہیں صحیح ان ساری چیزوں کے ساتھ کیونکہ یہ میرے ملک کی معیشت ہے تو میرا صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کنسرن نہیں ہے میں صرف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو یا فور ڈیٹ میٹر یہ مجھے کہیں کہ آپ کی پولیسیاں غلط تھیں تو میں صرف اس بحث پر آئے بحث میں میں آپ کا بھی وقت اور آپ کے ناظرین کا بھی وقت زہن نہیں کرنا جاتا دیکھیں چیف آف آرمی سٹاف نے آج کیا کہے مجھے اس سے غرض ہے کہ انہوں نے کیوں کہا ہے جب چیف آف آرمی سٹاف بولیں گے اور وہ ایکانومی پر بات کریں گے تو یہ ہوگا کہ دو آپ نے چیزیں زیر غور رکھنی ہے نمبر ون کہ ایک نیشنل ڈیولپنٹ کاؤنسل جس کو اے پی سی نے ریجیکٹ کیا تو اس میں پہلے انیشیلی یہ فیل کیا جا رہا تھا کہ سپیس اکوپائی کی جا رہی ہے تو اس میں اگر آپ چیف آف آرمی سٹاف اس کے میمبر ہوں گے تو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیونکہ یہ کونسٹیوشنل باڈی نہیں ہے لیکن ایک اعتبار سے میں اس کو تسلیم بھی کرتا ہوں سٹنگ ان دو آپوزیشن میں تسلیم بھی کرتا ہوں وہ اس لیے تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کا سیکیورٹی اپریٹرز ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے تو اگر آپ نے کوئی ایک ایسا ڈاکومنٹ کرنا تھا تو اس کے ساتھ پھر آپ کی بات چلنی تھی لیکن وہ آپ کے پاس ادارے ایویلیبل تھے پہلے آپ کے پاس نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل تھی تو پھر اس کی ضرورت میں نے پہلے پرائیم نیسٹر کی سٹیٹمنٹ سنی یہ تو شور مچا ہوگا ہے کہ سیلیکٹ کہیں یا نہ کہیں کیا کریں کیسا کریں یہ ساری باتیں سیاسی بیانی کے طور پر چلتی رہیں گی لیکن دب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ کہی جب پرائیم نیسٹر کی یہ سٹیٹمنٹ آئی اور وہ کہیں کہ ایف بی آر کے اوپر عوام کا اعتماد نہیں ہے اور ٹیکس دینے سے لوگ کتر آ رہے ہیں تو یہ پھر ان حالات میں پھر یہ تھوڑی اور ترف اکپائے کرنے والی بلکل صحیح اس پر سار آگے سل کے بات کرنی ہے اس سپیسیفک معاملے پر آگے سل کے بات کرنی ہے لیکن مجھے یہ بتائے گا سر جو آرمی چیف جب باتیں کی ہیں وہ تو وہ چیزیں ہیں اس طرف انہوں نے نشان دے کیا جو حکومت کو سنجیدی سے اس پر غور کرنا چاہیے آپ جو بات کر رہے ہیں شباز شریف صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں لیکن انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس پر تو حکومت کو سنجیدی سے غور کرنا چاہیے دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو اگر یہ مشکل فیصلے ہیں اور بحیثیت قوم ہم نے ان پر عمل کرنا ہے اور آرمی چیف ایک ریو آف ہوپ دے رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ ایسا کرنا درست ہے تو اس میں پھر دیکھیں پولٹیکل پارٹی اس میں سیاسی عمل کی جمہوری نظام کی اور پاکستان کے اندر ایک ایک ایسے پروسس کی جو کہ کونسٹیٹویشن نے گرنٹی کیے اس کی صرف اور صرف واحد زامن جو ہیں وہ سیاسی جماعتیں بھگو ٹھیک ہے یعنی نظام پارلیمانی رہے گا یہ زمانت بھی آپ کو سیاسی جماعتیں آئین کتابے دیتی ہیں اور اگر ان کی ریچ آؤٹ بیس جو ہے وہ نیشنل لیول پر ہوگی جیسے آپ پیپلز پارٹی ہے پی ٹی آئی بھڑی جماعت ہے میری جماعت مسکم لیگ بھڑی جماعت ہے تو ان کا رول ہوگا کہ وہ ان ساری باتوں پر بیٹھ کے بات کریں دیکھیں بلکل ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کا نوجہ جوائن کیا ہے عابد قیوم سلحری صاحب نے بہت شکریہ آپ کا مہرمہشت ہے اور اقتصادی مشابرتی کانسل کے آپ رکن بھی ہیں آپ سب آج آپ موجود تھے حسیمینار میں جس میں آرمی چیف نے بھی خطاب کیا آرمی چیف نے جو باتیں کی ہیں یقیناً اس وقت ضرورت بھی ہے اور ان سب کو یعنی اپوزیشن اور حکومت کی بباد کروں گا کہ ان کو مل کر چلنا بھی چاہیے آپ سب پوچھنا میں یہ چاہوں گا کہ ماضی میں مشکل فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے عام اس حال کو پہنچے ہیں وہ کون سے ایسے فیصلے ہیں کہ نہ کرنے کی وجہ سے آج سیچویشن یہ ہوئی اور کیا ان کی حکومت یعنی پی ڈیا کی حکومت وہ تمام فیصلے کر رہی اور آگے بہتری آئے گی پہلے تو یہ میں وضاحت کر دوں یہ کل شام کا سیمینار تھا خبر اس کی آج رہی جی تو یہ کل کی باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور میں نے کل سیمینار میں بھی یہ کہا تھا کہ جو پاکستان کی معیشت کو کچھ کرونک مسائل جو ہیں دیرینہ مسائل جو کہ ہٹ کر رہے ہیں اس میں انرجی سرکلر ڈیٹ ہے وہ شوکت عزیز صاحب کے زمانے سے دوہزار ساتھ سے چلتا آ رہا ہے جب تیل کی قیمتیں پچپن ڈالر سے ایک سو دس ڈالر پر بیرل پر چلی گئی تھی اس وقت صرف انرجی کی قیمتیں نو فیصد بڑھائی گئی تھی جبکہ پوری منڈی میں ڈبل ہو گئی تھی اور اس وقت سے سرکلر ڈیٹ چل رہا ہے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کا ہمیں پتہ ہے پی آئی اے سٹیل میلز ریلویز یہ خسارے میں ہیں ٹیکس ٹو ریونیو ریشو جو ہے وہ ہم کو پتہ ہے کہ کم ہے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی لسٹے بنائی گئی تھی جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ایک ملین سے زیادہ فراد ہیں جو اپنی آمدنی سے بڑھ کے رہ رہے ہیں اور وہ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ان کے مینٹ سے میچ نہیں کر رہا تو یہ چیز تو ساری حکومتوں کو پتہ ہے اب جب بھی ان پہ بات کام کرنے کی باری آتی ہے تو اس وقت ہر الیکٹڈ حکومت کو اپنے ووٹ بینک کھونے کا ڈر ہوتا ہے اس کو اپنا پلٹیکل کیپٹل کھونے کا ڈر ہوتا ہے مسئلہت سے کام لے جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو کہ چھوٹے چھوٹے یہ زخم تھے جو کہ آج ناسور بن گئے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ کہیں بھی کوئی بھی حکومت جو تھی وہ اس طریقے سے کام نہیں کر سکی جیسے کہ کرنا چاہیے تھا تو دیفنیٹی جب ہم مشکل فیسٹروں کی بات کرتے ہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے مشکل فیسٹرے کرنے شروع کی یعنی سب سے پہلے تو شاید کھا کھا نباسی نے کرنے شروع کی انہوں نے آتے ہیں یہ روپے کی ڈپری سیشن کی اور روپےہ جو تھا وہ اوور ویلیوڈ تھا اور وہ اسی اوور ویلیوڈ تھا میں ناظرین کو بتاتا چلو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں حکومت جو ہے یا سٹیٹ بینک روپے کو نہیں پکڑا روپے کو پکڑنے کے لیے دو ہزار تیرہ سے لے کے مارٹ دو ہزار انیس تک فارٹی فور بلین ڈالرز چوالیس بلین ڈالر سٹیٹ بینک نے اپنے اوپن مارکیٹ میں کیش کروائے ہیں تو جب بھی وہ آرٹیفیشل اس کو روکا جا سکتا چوبیس بلین ڈالر جو ہیں وہ سینیٹر ڈارس صاحب کے زمانے میں ہوئے اور بیس ڈالر جو ہیں وہ موجودہ حکومت کے آنے تک یعنی جس میں شاید کا کاناباسی صاحب کا پیریٹ بھی شامل ہے کیئر ٹیکر بھی اور موجودہ حکومت بھی تو ہر حکومت نے اپنے طور پر کوشش کی کہ روپے کو ابھی بھی تو ان کے کاموں میں نہیں آ رہا نہیں اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو سیاسی مسئلتوں سے گریز کیا شاید کا کاناباسی نے اس کی ابتدا کی ہم نے دیکھا کہ روپے کو ڈپریشیٹ کیا امپورٹ کام کرنے کے لئے ریگولیٹری ڈیوٹیز انہوں نے بڑھائیں اس کے بعد اس حکومت نے آ کے والنٹریلی یعنی آئی ایم ایف تو اب جولائی میں ہوگا لیکن انہوں نے آتے ہی ان کو جب اندازہ ہوا کہ کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ اور فسکل کاؤنڈ ڈیفیسٹ بڑے مسٹرے بن کے سامنے آ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے روپے کو بھی ڈیپریشیٹ کیا انہوں نے ریگولیٹری ڈیوٹیز بھی بڑھائیں اور اس کا خمیازہ بھی ان کو یہ جو روپے کے ساتھ ہو رہا ہے یہ حکومت انٹیشنلی کر رہی ہے اب حکومت کے پاس نہیں ہے سٹیٹ بینک کے پاس ادھار لیے ہوئے جو ڈالرز تھے وہ آپ جھونکتے گئے اوپن مارکیٹ میں کہ آپ کا روپےہ سٹرونگ رہے اب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے سر یہ آئی ایم ایف کے جلاس سے پہلے یہ سب اتاش رہو اور یہ ایم ایف کے جلاس سے پہلے کہ یہ مشکل فیصلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت نے آئی ایم ایف میں جانے سے پہلے کرنا شروع کر دیئے اس کا خمیازہ بھی انہوں نے بکتا بائی الیکشن میں سیٹس بھی آ رہی لیکن اس کے باوجود وہ یہ مشکل فیصلے کرتے رہے اور یہ کرتے رہنا چاہیے کرتے رہنا چاہیے ملکی استحکام کے لیے معیشت میں استحکام ضروری ہے اور معیشت میں استحکام تب ہی آگا جب سیاسی استحکام ہوگا اور سیاسی استحکام کے طرف آپ لوگ آنے رہے اپوزیشن کے ساتھ آپ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے اپوزیشن آپ کو جو بھی آفر کرتی رہی جیسے کہ وہ میسا کے معیشت کی غیر سنجیدگاہ لیا گیا اس کو اب بات یہ ہے کہ چلیں ان کی کچھ اچھی باتیں بھی ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے ان میں اچھے لوگ بھی ہوں مان لیں ان کی باتیں کو ان کے مشورے ہیں وہ مان لیں آپ ان کے ساتھ چلیں سیاسی استحکام لے کر آئیں شاید اس سے ہی معاشی استحکام آجائے دیکھیں اپوزیشن کی ساری تنگی دور ہو جاتی ہے جس کی آپ بات کہہ رہے ہیں نا این آر ہو جائے اس ملک میں ان سے پوچھیں کہ جو سیاسی استحکام جس کی آپ بات کہہ رہے ہیں حکومت کی وجہ سے نہیں آرہا ہم انہیں کیا کہہ رہے ہیں ان سے پوچھا جائے نا اپوزیشن والوں سے کیا ہم انہیں کہہ رہے ہیں یہ کبھی تحریک چلانے کا کہتے ہیں کبھی حکومت گرانے کا کہتے ہیں کبھی سینٹ کے چیئرمن کو گھر بیجنے کا کہتے ہیں خود ان کا بیانیاں کنفیوزڈ ہے میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں آئیں بیٹھیں چارٹر آف اکانومی پہ بات کریں ٹیورز لائیں سنجیدگی سے بات کریں بات کس سے کریں کس سے کس سے کرنے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایڈوائزر موجود ہے فیننس کے فیننس کمیٹی موجود ہے وہاں یہ سب لوگ بیٹھے ہیں ان کے ممبران وہاں بات کر لیں پرائیم نیسٹر کی آر میں نہیں چھپیں پرائیم نیسٹر کی آر میں نہیں چھپنا چاہیے اگر یہ سنجیدہ ہوں تو ابھی تک ہمارا چارٹر آف اکانومی ہو چکا ہوتا ہے لیکن چارٹر آف اکانومی میں کیا کہیں گے کیا سفلی زرداری اپنے اساسے باہر سے لے آئیں گے کیا میاں نواشی صاحب اساسے باہر سے لے آئیں گے کیا مشتاق چینی والا جس نے ٹیٹیاں لگوائیں منظور پاپڑ والا فلودے والا کلفی والا اور جو جدر جدر سے بینامی کاؤنٹو سربور میں نکر رہے ہیں وہ سارے کیا اس میں ساکھیں وہ تو نیب کر رہے ہیں ازاد ادارہ اینڈ اف دیز شاند اس ملک کی محشت تباہ کیوں ہی ہے عوام کو پتہ ہونا چاہیے جس کی یہ بات کہہ رہے ہیں جس چیز کو انہوں نے آپ کے پروہ میں ہائلائٹ کیا ہے یہ سارا کچھ عوام کے سامنے آنا چاہیے ان کو تکلیف صرف اس بات کی ہے کہ جو بڑے پیار سے مکمکہ نورا کشتی دس سال چال رہی تھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عمران حان کے ساتھ بھی ہم اگلے پانچ سال اسی طرح نکالیں گے آپ ان سے پوچھیں کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی کیوں نہیں آ رہی ہے پولٹیکل سیاسی استحقام کیوں نہیں آ رہا یہ پوچھیں گے بہرامن تنگی صاحب سے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید ٹیکس امنسٹی سکیم کی ڈیڈ لائن میں محض دو دن باقی رہ گئے ہیں وزیراعظم عمران خان بار بار اپیل کر چکے ہیں ٹی وی پر آ کر بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ اس سکیم سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ اس کے بعد ایسی کوئی سکیم نہیں لائے جائے گی اور اس کے بعد ٹیکس چوروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی لیکن مزشتہ روز وزیراعظم عمران خان نے ٹیکس امنسٹی سکیم کی تاریخ میں توسیع کا ایک اشارہ بھی دیا ہے انہوں نے کیا کہا پہلے سن لیتے ہیں اگستانیو کی یہ کیا منٹیلیٹی ہے کہ ہم آخری وقت پہ سب کچھ کرتے ہیں اب ایک دم پریشر آگیا ہے لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا ایسیڈ ڈیکلریشن کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس کے لیے اب میں سوچ رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی یہ پریشر پڑا ہوا ہے کہ اتنے لوگ کہتے ہیں جی ٹائم بڑا کام آگیا ہے ہم ریجسٹر ہونا چاہتے ہیں کسی طرح لوگوں کے لیے آسانی ہو ریجسٹر کر لیں اور تیس کی جون کی ڈیٹ کے بعد بھی وہ پھر اس کا فائدہ اٹھا سکے تو اس کے اوپر اب ہم اگلے اٹھتالیس گھنٹے میں کوئی پروگرام لے کے آئیں گے مزرعظم نے دیڈ لائن میں توسیع کا اشارہ تو دیا ہے لیکن ایف بی آر کہہ رہا ہے کہ ٹیکس ایمنیسٹری سکیم میں کوئی توسیع نہیں ہوگی سوال یہ ہے کہ ٹیکس ایمنیسٹری سکیم سے ابھی تک کیا مطلوبہ اہداف پورے نہیں ہوئے اور آنے والے دنوں میں کیا اس کی تاریخ میں مزید توسیع کی جا سکتی ہے یا پھر نہیں یہ تو خیر آنے والے دنوں میں پتا چلے گا ابھی میں تنگی صاحب آپ کی طرف آؤں گا ویسے تو دار صاحب سے اس سکیم کے حوالے سے پوچھنا ہے آپ سے ہی چلیں مجھے ایک تو آپ نے ریسپانس بھی دینا تھا جو بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے دار صاحب یہ جو سکیم ہے یہ پہلے بھی آئی ہے چورو ڈاکوں کی حکومت کے دوران بھی آئی ایک سو چوبیس سار اب اس وقت اگھٹھے بھی ہوئے ابھی کیا وجہ ہے کہ اس حکومت میں کیا اعتماد سازی کا فقدان ہے یا پھر جس طرح سے سٹیٹمنٹس دیے جاتے ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے اس کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ ڈھرے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ایسٹس ڈیکلیئر نہیں کر رہے ہیں دیکھیں اس پہ بات ملک صاحب میں نہیں کروں گا کہ عمران صاحب نے یہ کہا تھا کہ چورو ڈاکوں کا سکیم تھا اور میں نواز شریف کے جن لوگوں نے سکیم سے فائدہ لیا تھا میں ایک ایک بندی سے پوچھوں گے اس پہ اس لیے بات نہیں کرتے کہ عمران کی قوم کون سے اس وعدہ حیلہ پہ اس جور پہ ہم بات کرے کہ اس نے قوم سے وعدہ کیا تھا کیا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ نواز شریف اور زرداری صاحب چھو رہے لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں ان کو ٹیکس نہیں دیتے ہیں اس لیے کہ یہ ٹیکس چوری کر کے منی لانڈنگ کے ذریعے باہر بجواتے ہیں اور اگر میں پیم بنا تو میں ٹیکس کو نہیں بڑھاؤں گا میں ٹیکس نیٹورپ کو بڑھا کے مجھ پہ عربوں کے ڈالر کی بارش ہوگی اور میں پاکستان کی ایکانومی کو سٹینٹن کروں گا یہ کہا تھا اب یہ مجھے بتائیں کہ جو ٹارگٹ تھا ٹیکس کا کیا اس ٹرانسپیرنٹ پی ایم پر پاکستان کے عوام نے عدم اعتماد نہیں کیا کیا اس نے اوٹ ٹیکس دیا جو اس کا ٹارگٹ تھا تو ابھی اس طرف تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان نے پی ایم کی اس کال کو ریجیکٹ کیا جس نے عوام کو سب از بات دکھائے تھے کہ لوگ مجھے ٹیکس دیں گے اور میں شریف پر نہ ہوں تو نمبر ون تو یہ ہے کہ اس نے اس ٹرسٹ کو لوس کیا اور عوام نے اس پہ عدم اعتماد کیا پھر جب اس نے ایک ڈاکور چھوڑ لوٹیرو کی سکیم پہ کہا کہ نہیں اس پہ بھی میں بات نہیں کروں کہ ٹھیک ہے یوٹرن لے لی کیا افر کیا ریکویسٹ کی دم کی تھی پھر پھر محنت ہی شروع کی پھر یہ کہا کہ ہم یہ کریں گے آج ایک دبا پھر ایک ہزار نینانوے یوٹرن لے لیا اور یہ چاہمیس نہیں ہونی چاہیے اسکیم ہونی چاہیے دیکھیں میری بات سنیں بلکل نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کیوں اس لیے کہ اگر پرس کریں عمران نے ان کو چھوڑ ڈاکو کا سکیم کہا تھا تو نہیں ہونی چاہیے کیا نہیں کہا تھا پیسہ لوگوں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے بھائی تو عمران نے یہ کہا تھا اور عمران نے اگر یہ نیریٹو ہے کہ میں پکڑوں گا لوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا تو کیوں نہیں کی اور یہ مجھے بتائیں کہ ایک طرف میرے بھائی اس مانڈار کہہ رہے کہ بھائی یہ کیسز تو نواز شریف نے بنائے ہم نے نہیں کی اور ازاد ادارہ نے دوسری طرف کہہ رہے کہ ہم یہ کیا چلیں سر میں ملک صاحب آپ کو بتا رہوں جیسے ملک صاحب دوسرے ملک صاحب نے کہا نواز گروپ والے نے کہ میں یوزلس بات نہیں کروں گا اور میں کنسٹرکٹیو ڈسکشن گھو رہا اور اس نے بجٹ کی امپیکٹ پر ڈسکشن کی میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے یہ انہارو کی بات نہ کریں ہم نے سو مینی ٹائم کہا کہ آپ کلے ہو جائیں بتائیں اور پہ اس پر بھی اس کی بھی ہم نے کہا تھا کہ مجدارے کسی میں نہیں مانتا ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ جب آپ کی کنفیوزن ہتم نہ کریں آپ کنفیوز ہیں آپ سیریس بنیں آپ حکومت کے ذمہ داران بنیں اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور کم تو دی پوائنٹ میرے خیال میں عوام آج آپ پہ اعتماد نہیں ملک احمد خان صاحب آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عوام اعتماد نہیں کر رہے ہیں جو آفر کی جا رہی ہے کہ اپنے چھپے ہوئے ایسٹس ڈیکلیئر کریں عمران خان صاحب خود خطاب بھی کر چکے ہیں ٹی وی پر آ کر بھی عوام اعتماد نہیں کر رہے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ آپ کے دور میں ایک سو چوبیس ارہ بھی کٹھا ہوگی کہ ابھی تک شاید مطلوبہ حدف پورا نہیں ہو رہا میرے خیال میں دس لاکھ روپے جا نہیں دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ امنسٹری سکیم گورنمنٹ نے جس کا اعلان کی ہے اسے انویسٹر شاید وے کر گیا جن لوگوں کو ڈیکلیئر کرنا چاہیے تھا وہ کسی خوف کے تابع شاید وے کر گیا اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کی سکیم جو ہے یہ تو مچ آف ریگولیشن کے ڈر سے اور غالباً کچھ اس وقت اعتماد کی ایک فضاء قائم ہے جس کے وجہ سے لوگ سامنے نہیں آ رہے اور اس کا مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ امنسٹری ان کو اس کا ٹائم بڑھانا پڑے گا یہ ان کو ضرورت ہے انہوں نے ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانے کی بات کیے ایکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کی بات کیے لیکن جہاں اعتماد کا فقدان ہوگا وہاں پر یہ دکت آئے گی اچھا جو بھی بات سولیری صاحب کر رہے تھے تو اس ساری بات کے ساتھ کسٹرکچل ریفارمز کرنے چاہیے پبلک سیکٹر کمپنیز میں کوئی اتراز کی بات نہیں ہے لیکن پریکٹیکلی ایک کومپلیکس کنٹری ہے ہماری تو میں نے پی اے اے ایک پبلک سیکٹر کا بڑا بوجھ ہے تو پی اے اے کو پرائیوٹیز کرنے کے لیے جنگ و جدل یہ نہیں کہ کوئی آرگومنٹ جنگ و جدل پارلیمنٹ کے فلور پر ہوئی کیونکہ اس ملک میں بڑی ڈائیورسٹی ہے بڑی بختلف خیال پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور پولیٹیکل کنسنسز جس جب یہاں پہ کیونکہ دیکھیں چار اکھائیاں ہیں اور چاروں کی سوچ جو ہے وہ اپنے کچھ رائٹس کے ساتھ گورن کرنے پڑتی آپ کو تو پھر ہوا یہ میں خود اس کا یعنی شاہد ہوں کہ وہ کیسے دو تین ماہ کے اندر آپ نے اس کی نچکاری کو بیچ میں چھوڑا اور اس کی کوئی اور بات نہیں جس کے اوپر پولیٹیکل ڈیفرنسز تھے کہ کیسے ہوا سٹیل ملکی نچکاری پہ آپ گئے تو آپ کی سپریم کورٹ نے اس کو کھایا سولیری صاحب اس کے گواہ ہیں ان کے سامنے ہوا سپریم کورٹ نے آکے وہ کیس اٹھایا افتخار محمد چودری اللہ ان کو بھلا کرے اور ایک بالکل بے بنیاد فیصلہ دے کے بڑی آئی کمپنیز کو بگا دیا وہ تو ہم آج سے دس سے پندرہ سال پہلے کرنے جا رہے تھے تو اس وقت یہ کیا پھر اب سپریم کورٹ کی ہاتھ پہ اس کا لہو تلاش کریں اور تیسری بات مجھے سولیری صاحب کے ساتھ تھوڑا اعتراض ہے میں یہ مانتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی اتنی کامپلیکس ہے اور اس کے اندر اتنے ایشوز انوالڈ ہیں گروت ریٹ اچیف ترقی کی شرح کو حاصل کیے بغیر آپ کی یہ جو بوجھ آپ پبلک پہ لا دیں گے تو بڑی امپیشنس ہے پبلک کے اندر آپ جیسے مرضی کہتے رہے آپ یہ دیکھیں گے کہ جب میرے گھر کا بجٹ ایک مہینہ نہیں چلے گا تو بائیس کروڑ لوگ آپ کی اس بات کے انتظار میں کیسے بیٹھیں گے جو صاحب کا حکومتیں تھیں وہ کسی بدلیتی کی بنیاد پر نہیں اس احساس کے تابعے کہ مجھے ایک شخص کے گھر کے بجٹ کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے اور اس وقت کچھ اپنے پاس ریزروز کو بلکو ٹھیک ہے سر وہ عوام کی بات کو کر رہے ہیں کہ عوام پر جیسے کہ ابھی بھی پڑھ رہا ہے جیسے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور دوسرا میں نے سوال یہ جو اس وقت ایک خوف ہے سرمایہ جیسے کہ ڈیکلیئر نہیں کر رہے ہیں اپنے ایسٹ ڈیکلیئر نہیں کر رہے ہیں بڑا انیورس تعلق ہوتا ہے نا سرمایہ اور ڈر میں اب ایک طرف یہ کہا جائے گا کہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں اور ایک طرف کہا کہا اپنے ایسٹ ڈیکلیئر کریں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں میرا خیال ہم تھوڑا سا کنفیوز کر رہے ہیں یہ امنیسٹی سکیم اس کو نہیں کہنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا قانون آپ کو اجازت دیتا تھا ابھی تک بینامی اکاؤنٹس بینامی جاہداد رکھنے کی یہ لیگل تھا ٹھیک ہے کہ میں اگر چاہوں اور میں اپنی جاہداد اپنے اکاؤنٹس اپنی گاڑی میں اپنے بھائی کے اسمان کے آپ کے کسی کے بھی نام پر رکھ سکتا ہوں اس کو ٹیکس پرپس کے لیے ڈیکلیئر کرنا ضروری تھا لیکن یہ کسی اور کے نام پر رکھنا جرم نہیں تھا اب اس لاو میں امنمنٹ کی گئی ہے اور ابولیشن آف بینامی اکاؤنٹ ٹونٹی ایک ٹونٹی ایٹین جو ہے اب جب وہ آ گیا اس کے بعد یہ ضروری ہے لوگوں کو ایک موقع فراہم کرنا کہ اگر انہوں نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اپنے نام پر نہیں رکھیں تو اس کو اپنے نام پر ڈیکلیئر کر دیں اپنے نام پر کنورٹ کر دیں اس موقع سے فائدہ کیوں نے اٹھا رہا ہے اب دیکھیں فائدہ اٹھانے نہ اٹھانے کی وجہ یہ ہے اور وہ میرا خیال لے کر پرائم منسٹر نے بھی ٹھیک کہ یہ وہ قوم ہے یہاں پر کہ بچے بھی اگر آپ کو ان کو بیس دن چھوٹیاں دے دیں اگزیم سے پہلے وہ اگزیم کے آخری رات میں کتاب کھول کے بیٹھتے ہیں وہ کبھی یہ نہیں کریں گے کہ بیس دن مومس سلفر ایک ایک چپٹر پڑھتے رہیں تو ہم منحسل قوم ہر چیز آخری لمحے پہ جا کے کرنے کے توسیح ہوگی اب یہ خیال میں توسیح ہوگی میرا خیال ہے توسیح اس کی کچھ شچ فارم جو ہے وہ بدل دی جائے اگر توسیح ہوگی بھی تو مجھے بہت سات غیر مانی لگے گی وہ پھر بھی آخری رات ہی آکے لوگ بھریں سر جو ہمیں امداد دے رہے ہیں آئی ایم ایف والے ان کے کنٹری ڈریکٹر کے ترجمان نے کہا کہ وہ آئی ایم ایف یہ نہیں کہ ٹیکس امنیسٹری کے حق میں نہیں ہے تو یہ میں کہہ رہا ہوں نا کس کو ٹیکس امنیسٹری نہیں کہنا جائے یہ نہیں کہنا جائے it's declaration of assets یہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر آپ نے ٹیکس نہیں دیا تو آپ بلکہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس asset ہے جو پہلی امنیسٹری سکیم سے یہ اس طرح سے مختلف ہے کہ اس میں آپ کو بینک میں جمع کروانے ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا رگریسیف ٹیکسیشن ہو رہی ہے پرگریسیف کی بجائے ٹیکس کیسے کٹھا ہوگا پیسہ کیسے آئے گا ٹیکس آپ کا کٹھا ہوگا ٹیکس ٹیکنالوجی سے اس وقت اگر ہمیں پتا ہے کہ ہمارا informal economy 50-60% ہے 8000 ارب روپے کا ٹیکس پوٹینشل ہے اب جب آپ کے پاس نادرہ اور FPR کا ڈیٹا کٹھا ہو گیا میں مانتا ہوں کہ ابھی پوری طرح سے وہ synchronize نہیں ہوا میں نے اپنا دیکھا اس میں تھوڑی سے anomaly مجھے نظر آ رہی تھی لیکن یہ دو چار مہینے کی بات ہے یہ کٹھا ہو جائے گا اور میں ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں دیکھیں بڑا ایک challenge لگتا تھا کسی زمانے میں کہ میں نے ایک سے زیادہ شناختی کارڈ رکھے ہیں وہ پکڑے جا سکتے ہیں حکومت اخباروں میں شہار دیتی تھی کہ ایک سے زیادہ شناختی کارڈ رکھنے والے surrender کر دے پکڑے جائیں گے وہ پھر انہوں نے تصویریں دینا شروع کر دیں ٹھیک ہو گیا اسی طرح سے جو SIM کی بائیومیٹرک ویریفکیشن تھی PTA فون بلوک کر سکتا ہے یہ چیزیں بڑی عجیب لگتی تھی لیکن یہ ہو گئی technology data اتنا موجود ہے جب آپ کے سفر کا آپ کی پراپلٹی کا آپ کی گاڑیوں کا آپ کے withholding tax کا آپ کے accounts کا آپ کی returns کا سارا data موجود ہوگا صرف political will چاہیے ان کو پکڑے لے political will چاہیے political will ہے جی پیٹی ہے کہ پاسوار بھی اس اتوال ایڈ کرنے جگہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اعتماد نہیں کر رہے ہیں declaration جیسے انہوں نے کہا کہ یہ tax ministry نہیں ہے declaration scheme ہے میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا فنچ کی report جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کاروباری طبقے کا اعتماد کم ہو رہا ہے سرماکاری منفی اثر لے رہی ہے سی پیکس سرماکاری معیشت کو سپورٹ فرامتہ لے گا یہ انہوں نے یا انہوں نے نہیں کہا دیکھیں دیکھیں دشان جب تک میں سمجھتا ہوں اس asset declaration کے numbers نہیں آ جاتے تو یہ بھی قبل وقت ہم بات کر رہے ہیں جی نقام ہو گئی ہے یا لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے لیکن ایک بات انہوں نے درست کہی ہے کس asset declaration توسیح کا اشارہ تب ہی دیا جاتا ہے جب مطلوبہ نتائج دانے میں ہوں نہیں مطلوبہ نتائج نہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو ایک فیر ٹائم ملنا چاہیے دیکھیں آج تک جو بھی ایمینسٹری سکیم ماضی میں آئی ہے دنڈا نہیں چلا قانون بھی نہیں تھا اور دنڈا بھی نہیں تھا سٹک نہیں تھی نا اب سٹک بھی چلے گی بات میں اس لیے کہ قانون مجود ہے نا بنامی پہلے سمجھا جاتا تھا جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اگر نہیں بھی لے دے تو کیا ہوا ہمارا اکاؤنٹ تو مجود ہے نا جس طرح انہوں نے آپ کو اکسپلین بھی گیا ہے بات یہ ہے یہ کہیں پیسل باوڈا صاحب بلی اس ٹک تو نہیں اس طرح کے تو نہیں ہوگی جس ٹک وہ بات کرتا ہے دیکھیں قانون مجود ہے نا قانون پھر اپنا راستہ اختیار کرے گا اس کے لیے اگر ہم پاکستانیوں کو فیر ٹائم دے دیتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ ٹائم دیتے ہیں یا کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے تو اس میں میں ٹائم دینا چاہیے میرے حال میں دینا چاہیے جس حد تک ایک فیر موقع مل سکتا ہے سب کو ملنا چاہیے دوسری چیز دیکھیں میں جو اس بات پر اصل آنا چاہتا ہوں دیکھیں کسی بھی حکومت کی معاشی پرفارمس سب دس ماہ میں جازے نہیں کر سکتے تنگی صاحب بول رہے تھے بار بار جی ریونیو کٹھانی ہو رہا آپ تب بات کریں پانچ سال تو پورے ہونے دے ابھی کن حالات میں معیشت ہمیں مل رہی ہے بلیڈ ہوتی ہوئی معیشت ہمیں ملی ہے خدا ناستہ ملک آپ کا بینکرپسی کی طرف جا رہا تھا جو حالات بنے ہوئے تھے دیکھیں تو ایک سٹرکلنگ ایکانومی میں تھے اپنے ہلکے میں جواب جاتے ہیں سیل کورٹ میں آپ اہم آدمی آپ سے بات کرتا ہے پوچھتا ہے آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھا سکتے ہیں اہم آدمی کلنز کر سکتا ہے ساری سمجھ آ رہی ہے تیس ہزار عرب کے کرزے کی آرد میں جو اس ملک میں کرپشن ہوئی یہ اہم آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے چلی ایک بات بتائیں چلی اپنے آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ ساٹھ سالوں میں اس ملک نے چھ ہزار عرب کے کرزے لیے ساٹھ سالوں میں کیا اس ملک میں ساٹھ سالوں میں انسٹرکچر کھڑا نہیں ہوا ترقی نہیں ہوئی یونیورسٹیز نہیں بڑی سننے دنہ یونیورسٹیز نہیں بنی کیا ہسپیٹل نہیں بنے موٹر ویز نہیں بنی آہرکار ان دونوں جماعتوں کیا ایسا جمعہ شاید ایک سوال ایک سوال میں یہ سوال پی ٹی اے کے رہنما سے نہیں کر رہا میں یہ سوال امور نوجوانان کہ جو مشیرہ ان سے نہیں کر رہا میں ایک سوال ایک بزنس میں اسمان ڈار سے کر رہا ہوں بزنس آسان ہے آج کل دیکھیں بزنس اوورالی مشکل ہوا ہوا ہے کس گورنمنٹ میں آنے کے بعد کچھ بہتری آئی ہے کس گورنمنٹ میں آپ کی یہ نہیں دیکھیں اس گورنمنٹ میں اگر آپوزیشن ہی آپ کی روز بیٹھ کے پچھلے دس ماہ میں یہ چورن بیچے گی کہ جی مویشت تباہ کر دی مویشت برباد کر دی اپنے پچھلے چالیس پیمتالیس سال کی میس مینجمنٹ سر اس گورنمنٹ کے کسیشن جس کے آدھے لوگ اندر ہیں جس کے آدھے لوگ پریشان ہیں کیسز بغت رہیں اس سے کوئی تھریٹ ہے آپ لوگوں کو دیکھیں وہ تو اپنی کرنیوں کا بغت رہے ہیں لیکن تھریٹ تو کوئی نہیں ہے جس طرح سے ایمینین کی آپ نے آج بجٹ منظور کروایا کوئی تھریٹ تو آپ کو ہے ہی نہیں ہم تو کسی تھریٹ کیسے ہر چیز کا الزامن پر دو چیز ہیں دو چیزوں پر کام کرنا ہے نا ایک ایکسپورٹ بڑھا نہیں ہے پائن سال سیس ملکی ایکسپورٹ نہیں بنی کیا وہ عمران حان وجہ چاہتے ہیں جو ڈالر کے ساتھ دورہ ایکسپورٹ بڑھے گی سیلز ٹیکس سترہ فیصد انشاءاللہ ایکسپورٹ کے سے دو سال میں یہی آپ کو بوہشت کی جو گاڑی پٹی پہ چڑتی نظر آئے گی لیکن دوسری بات دیکھیں جو ملک صاحب کہا رہے تھے یہ بار بار جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں میں ملک صاحب سے ہی سوال پوچھتا ہوں پیپلز پارٹی کا ایوریج جو جی ڈی پی تھا یہ گروت جو تھی ٹو پائنٹ ایٹ پرسنٹ تھی انہوں نے انہوں نے انہتر لاک انہوں نے انہتر لاک جاپ کریٹ کی تھی ان کا ایوریج جو جی ڈی پی گروت تھی ساڑھے چار پرسنٹ تھی ان سے زیادہ تھی لیکن جاپس انہوں نے ستامل لاک بڑھا ہی ان کو تو ایک کروڑ سے زیادہ نوکریاں کرنی چاہیئے تھی یہ کہنا کہ جی ڈی پی گروت کام ہونے سے جاپ کرییشن نہیں ہوگی تو پھر پیپلز پارٹی بلک سیکٹر میں زیادہ روڑ رکھ رہے ہیں اس میں جاپس زیادہ بڑھ 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 آپ کا جواب میں لیتا ہوں ایک بریک کا وقت تو ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور تنگی صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ ان کے رسپونس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں پرگرام ایک بار پھر خوش شام دیت بیرہبن تنگی صاحب آپ لوگ کیوں ہی کام کرنے دے رہے ہیں حکومت کو کیوں ان کو پریشان کر رہے ہیں ان کو کام کرنے دیں ڈیڑھ سال میں وہ کر رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا حالات بہتر ہو جائیں گے مہنگائی بھی کم ہو جائے گی عوام جب وہ خوش بھی ہو جائیں گے ان کے روزگار بھی ملے گا کیوں آپ لوگ روڈیٹ کھا رہے ہیں جی ملک صاحب میں نے اس پوری پروگرام میں ان سے ایک رو نوکری کا پوچھا میں نے ان سے پچاس لاک گر کا پوچھا میں نے تو نہیں پوچھا وہ اس نے کہا تھا کہ ہم پانچ سال میں دیں گے میرے تو حق بنتا ہے نا کہ ایک پی ام کڑے ہو کے پوزیشن میں اور پھر جب اوت لیتے ہیں تو وہ پھر کہتے کہ میں یہ کر رہا ہوں تین مہینوں میں پھر اس نے کہا کہ نہیں مجھے آپ چیمہینیں دے دی پھر اسی ہی نے کہا کہ ہمیں آپ دس مہینیں دے دی تو ایزے پاکستان پی پس پارٹی نہیں ایزے پاکستان کے ایک ورکر یا پاکستان کے ایک بائشن دے کی یا پاکستان پی پس پارٹی کے ایک پارلیمنٹیر ان کی میرا حق بنتا ہے کہ میں حکومت سے پوچھ لوں کہ آپ نے ان دس مہینوں میں تین مہینوں میں چھ مہینوں میں جو وادی کیتے ہو کہاں ہیں میں نے تو ایک ورنوکری انہم میں یہ ہے کہ آپ ایک ورنوکری ابھی دے دے بھائی بے شک پانچ سال میں دے دے اور پھر اگر پرس کر ہمیں ان کا ساتھ نہ دے دے تو پھر کیا اگر آپ پوزیشن اوٹ نہ لے دے تو آج اس کے امران پی ام ہوتے آج ہم کہہ رہے مسئلہ کا ساتھ آپ نے کافی دیا ہے چیئران سینٹ کا انتخاب ہو یا بہت ماملہ ہو ساتھ نے کافی دیا کہ شہرانی کا شوپ پورا ہوا خدا کیلئے پی ٹی آئی سے ایک ایسے ریزنیبل بندے کو سامنے لے آئیں اس کو پی ام بنا دے مہینے سے امران اس قوم پہ رہنم کرے اس بندے کی موجود کی میں آپ پاکستان کی اکانومی کی پاکستان کی پورا پالیسی کی پاکستان میں گورننس کی جس کے نام پر پی ٹی آئی نے ووٹ لیا ہے آپ انہی کو چینج کریں تو بھائی اگر وہ سائٹ پر بیٹھ کے پارٹی کو چلائیں تو اس میں کیا رجئے ایسی کو روایت نہیں ہے پارٹی بنا دینا مضبوط پارٹی بنا دینا مضبوط پارٹی بنا دینا مضبوط بندے پی ام کو بنا دینا اختلاف کیا ہے اس نے ثابت کیا کہ میرے پیناس منسٹر کھولیا جس پر گیارہ دوہزار گیارہ کو کرٹیسزم کیا تھا میرے پاکستان میں یہ تو آپ ہے تو آج یعنیٰ انہوں نے تو یار یہ تو بات ہے نا ہمیں تو قابل سمجھے اور یہ بتائیں کہ میں نے پاکستان پیپس پارٹی کے ان لوٹوں کو سامنے ملا کر آج میں ایک آنمی نہیں چلا سکتا ہوں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آج کل جو تبدیلی آپ چاہ رہے ہیں اور کیا اس کا بھی انجام وہ ہی ہوگا جو آپ لوگوں کے پہلے دعویٰ تھا بجٹ پاس کیوں نہ دیں گے چیئرمن سینرڈ کو پہلے لازمان میں چاہ رہے ہیں ہم جار پیجنے والوں میں چاہ رہے ہیں پلیز پلیز بتائیں دیکھیں میری بات سنیں پارلیمانی نظام میں ڈیموکلیٹک سسٹم میں جمہوری اقدار میں انہوں تبدیلی ہے پاکستان پیپس پارٹی ہر اس راستے کو اپنائیں گے جو پارلیمانی نظام کا وہ اور جمہوری اقدار کا وہ پہلے انتخاب جو ہے وہ پارلیمانی نہیں تھا تو ہم تو کہتے ہیں لیکن آج اگر انہوں تبدیلی ہم لانا چاہتے ہیں تو کیا یہ پارلیمانی نظام کیا حاصل ہوگا اس سے یہ اس نادان نالائک اور ناسمچ حکومت کو اپوزیشن کی یونائٹ ہونے کا ایک اپوزیشن یونائٹ ہے سینیٹرز سارے ساتھ ہیں آپ کے اس فیصلے میں اچھا ہیں دیکھیں اس وقت نمبر اپوزیشن کے پاس ہے اور اگر پارٹی کا فیصلہ آئے گا تو ایک طرف کچھ بھی ہو بیرامن تینگی پارٹی کے فیصلے کے ساتھ کڑا ہوگا اور میرے طرح اسی طرف پیپس پارٹی کے منشور کے ساتھ پیپس پارٹی کے سینیٹر ہوں گی اور باقی احمد ملک صاحب سے آپ ان کے سینیٹرز کے بارے میں پوچھتے ہیں پی ایم ایم لین والے حکومت گرانا چاہتے ہیں یہ بھی گرانا چاہتے ہیں ان سے پوچھ لے کر یہ کہتے ہیں ہم حکومت کو گرانا نہیں چاہتے ہیں ہم حکومت کو گرائیں گے لیکن ہم سسٹم کو چلائیں گے ہم پارلیمان کو چلائیں گے پارلیمان کی تحپس کریں گے ہم حکومت تو جو عوام کی دشمن حکومت ہیں ہم حکومت کی ہم نے کب کہے کہ پارلیمان عذاب کو ڈسٹرک کریں چلے ٹھیک ہے اس سسٹم کے لیے تو ہم نے قربانیوں دیئے اور انشاءاللہ پھر بھی دیں گے ملک کیونک خان صاحب چیئرمن سینٹ کی تبدیلی سر آپ یہ بتائیں کہ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ مسلم نواز کے اندر خود بھی اس پر تقسیم ہے سینٹرز کچھ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ چیئرمن سینٹ کی تبدیلی ہو اس پر بتائیں پہلے تو یہ کہ کیا اس طرف جا رہی ہے مسلم نون اور اس سے حاصل کیا ہوگا سر نہیں دیکھیں زیشان یہ دو باتیں بڑی ضروری ہیں کہ جو چیئرمن سینٹ کی تبدیلی دیکھیں وہ تو اے پی سی میں ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ کیونکہ کمبائنڈ اپوزیشن کے پاس نمبر زیادہ ہے تو چیئرمن سینٹ ان کا ہونا چاہیے تو اے پلس وہ صدی بات ہے اس میں تو کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس میمبرز بھی زیادہ ہوں اور یہ کٹھے بھی ہوں سر لیکن جس طرح سے رہبر کمیٹی فیصلہ کرے گی یہ سب کچھ ہوگا یہ مشکل تو خود بنا دیا نا آپ نے اپوزیشن نہیں نہیں دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو کنسنسز کینیڈیٹ ہوگا دیکھیں پیپلز پارٹی ہے مسلم لیگ نون ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کی پارٹی ہے جتنے بھی وہاں پہ جن کی ریپریزنٹیشن ہے اور وہ اکٹھے ہیں تو مل کر فیصلہ کر لیں گے وہ اس میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے لوگ ہیں تو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سے شخصیت ہے جو چیئرمن کے لیے مسلم لیگ نون کے آزاد جیتے تھے امیدوار کیا وہ آزاد ہی ابھی تک یا ان کو مسلم لیگ نون دوبارہ سے واپس لے آئے گی اس فیصلے میں خاص طور پر نہیں یہ زشان میں میں اس تاثر کو بالکل رد کرتا ہوں پارٹی کے لوگ اپنے پارٹی کے ڈسپلن کے پابند ہیں کیونکہ وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کی مشکل صورتحال پیدا کی گئی تھی کہ ان کو پارٹی کے ٹکٹس بھی جاری نہیں کیے جا سکتے اور پھر وہ جو کوٹ کا فیصلہ تھا وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا میں دور آ کر تو کوئی نام فائنل کیا مسلم لیگ نون سے ہوتا ہے تو کوئی نام فائنل کیا مسلم لیگ نواز نے نہیں میرا نہیں خیال کہ یہ میرا منڈیٹ ہے کہ میں کسی کے نام پر یہ بات کرسکوں یہ تو اے پی سی اے پی سی کا ہی فیصلہ ہوگا میں ایک بات دیکھیں جو سینیٹر بیرامند کہہ رہے تھے وہ بڑی صحیح بات کر رہے تھے میں تاریخ کے تھوڑے سے شعور کے ساتھ کو بڑا عالم فاضل ہونے کے ضرورت نہیں ہے جو رویہ حکومت کا زشان ہے نا ترسٹ می اتنی ٹیمپریچر پولٹیکل انہوں نے خود بڑھائی ہوئی ہے کہ ان سے یہ سسٹین کرنی مشکل ہو جائے گی اس نظام کو چلانی پائیں گے ٹھیک ہو گیا اور میں اس کو زیادہ لمبی بات نہیں دیکھ رہا اور اس کی کیجویلٹی بھی ہوگی وہ ایونچلی پرائم نسٹر پہ ہوگی نہ نظام کہیں جا سکتے ہیں کیونکہ کونسٹوشنل گرنٹیز ہیں نہ پارلیمانی سسٹم پہ کوئی کم ہی آسکتی ہے کونسٹوشنل گرنٹیز ہیں کیونکہ بڑی تھن میجوریٹی کے ساتھ دو چار ووٹوں کا فرق ہے اور جنہوں نے صرف بجٹ کا ووٹ دینے کے لیے اتنے بڑے پیسے لے کر ان سے اتنی بڑی گرانٹس لے کر اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کر کے پھر اپنے بجٹ پر اپنے آپ کو رسٹرین کیا ہے ووٹ کرنے کے لیے بھی نہیں آئے تو یہ گورنمنٹ کیسے چلتی بنے گی آپ خود دیکھ لیں گے تھوڑے وقت کیا سسٹمیبل گروتھ موڈل سمیم کی طرف پاتا ہے بجٹ میں تو نظر نہیں آیا سسٹمیبل گروتھ جو موڈل ہے وہ نہیں ہے مختلف گورنمنٹس آتی رہی ہیں ہر گورنمنٹ کے دور میں اسلام پاتا ہے پھر آئی اپ سے رجوع کیا جاتا ہے پھر کچھ مرالہ بار بہتری آتی ہے پھر جب گورنمنٹ چلی جاتی ہے اگلی گورنمنٹ میں وہی دوبارہ سے وہ پچھلی حکومت کو رانا شروع کر دیتے ہیں یہ سائیکل چلتا آ رہا ہے یہ سائیکل ٹوٹے گا کیسے کل کے سیمینار میں حفیث شیخ نے اس پر بڑی کینڈڈ گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان ایک وار ڈیویڈنٹ اکانومی رہا ہے ہم پرپیچول وار میں ہیں پچھلے بہتر سال سے نائٹین فورٹی سیون سے اور جب بھی یہاں پہ ملٹری حکومت ہوتی ہے جب بھی یہاں پہ پاکستان سوویت یونین کے ساتھ لڑا ہو یا پاکستان وار ان ٹیرریزم پہ ہو ہر طرف سے ڈالرز کا انفلو آ رہا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ سب بھرا بھرا ہے جو ہی وہ جنگیں ختم ہوتی ہیں اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اچھا بابل برسٹ ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے چونکہ ہمیں ایزی منی آ رہی تھی اس لئے ہم ٹیکس ریونیو کلیکشن کی طرف تو جو نہیں دے پائے ہمارے پاس چونکہ کھلے ڈالرز آتے تھے ہم سبسیڈیز پہ سبسیڈیز بھی دیتے جا رہے تھے کمپیٹیشن جو تھا انڈسٹری میں اس کی طرف بھی نہیں جانا چاہ رہے تھے اگر ہم اس بابل کو توڑنا چاہ رہے ہیں تو پھر واقعی طرح ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا اگر کچھ تلق فیسٹے جو ہیں وہ کرنا پڑیں گے اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم کر جاتے ہیں تو یقین اگر نہیں کریں گے تو میں اس کا نقصان بھی بتا جاتا ہوں سینیٹر صاحب بھی میں ان سے بہت اعترام کرتا ہوں ان کا اپوزیشن جو ہوتی ہے گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے اور اگر یہ حکومت یہ فیسٹے نہیں کرے گی تو یہ ضروری ہے سیاست اپنی جگہ رکھیں تو تنقید کرنے سے میلے سوچ گنا چاہیے گی ایک دوسرے کے پر بلکل تنقید کریں لیکن جو معیشت ہے اس کو سیاست کی نظر نہ کریں ٹھیک کیونکہ اپوزیشن کے کامات وقت بہت کم ہے مختصرا آپ کی کلوزن جو مارکس دیکھیں میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ وقت ہے ریاست کے ساتھ کھڑا ہونے کا ہم بول کے ساتھ کھڑا ہونے کا اگر ہم نے پرفارم نہیں کیا پاکستان کے لوگ اپنے ووٹ کی طاقت سے ہمیں ریجیک کر دیں گے ان کی باری آ جائے گی لیکن صرف اس لیے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہر وقت محیشت 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 جو جو کھیل رہے ہیں اس کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے جی کلوزن جو مارکس دیکھیں کل میں دار صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پی ایم صاحب جب پالیمان ہاؤز پالیمنٹ چاہے وہاں سب سے پہلے سیدھا جا کے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہاتھ میں لائے تب پتہ چلے گا کہ پی ایم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کان بوڑی یہ تو نا کرنے والی بات ہوئی انہوں نے صاف کہہ دیا ملک صاحب آپ کے کلوزنگ کے مانے ملک صاحب آپ کے کلوزنگ کے مانے اچھی بات ہے یہ پالیمانی نظام کا حصہ ہے اپوزیشن لیڈر کو آپ نے مانا پڑھے گا ملک صاحب اپوزیشن لیڈر کو آپ نے مانا ہوگا اپوزیشن لیڈر ہے تو موڑے سے تو بھورا نہیں ہے آپ کی بھی کوئی تجویز ہے جی ایسی ملک صاحب میری تو صرف میری صرف ایک تجویز ہے دیکھیں جی وہ یہ ہے کہ اس طرح سے جیسے انہوں نے اس نظام حکومت میں اپنی یہ دھاک بٹھائی ہے کہ یہ کچھ بھی کسی اپنی اپوزیشن کو پکڑ کے مار بھی سکتے ہیں اٹھا بھی سکتے ہیں جلوں میں بھی ڈال سکتے ہیں یہ سیاسی نظام کے زد ہوتی ہے اور اس زد کا ٹول ان کو پے کرنا پڑے گا میں تو صرف اتنا جانتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ عملی احمد خان صاحب آپ کا بناہ میں منتنگی صاحب آپ کا اور اسمانڈر صاحب آپ کا ناظرین ورگ پروگرام کا موقع ختم ہو گیا ہے کل تک کل اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی